موسیقی اس کا عنوان اور مقصد امام آزم امام ابو حنیفہ سراج الامہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پر لکھی جانے والی چند کتب کا تعارف پیش کرنا ہے کئی پرگرامات میں جانے کے اتفاق ہوتا ہے دروس میں کورسس میں وہاں کئی حضرات اس سوال کرتے ہیں کہ ہم اس عنوان پر کام کرنا چاہتے تو کن کن کتابوں کے طرف مراجعات کرنی چاہیے تو ان کے لئے ایک بہترین چیز ہوگی اور اس حوالے سے جو طالب علماء تعالی ان کے لئے میں ساری باتیں ہوں گی جو طلباء نئے نئے اس میدان میں آ کر حضر امام صاحب پر کام کرنا چاہتے تحقیق کرنا چاہتے تو وہ کن کن کتابوں کو ماز اسی حوالے سے بنجاز بنا سکتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پر بہت کچھ لکھا گیا صرف خاص امام صاحب پر جو جز لکھے گئے جو کتابیں ان کے تعارف پر لکھے گئے ان کی تعداد عربی میں تیسری صدی حجری سے لے کر اب تک تیس سے اوپر ہے عربی میں اور اردو کو بھی شامل کیا جائے تو خود میرے پاس پھر پچاس سے اوپر تعداد ہو جاتی ہے اور پھر کہیں جزی طور پر اگر ذکر ہو اور دیگر کتابوں میں تو پھر تو تو لا تعدو ولا تحصا کوئی ایسا قابل ذکر آدمی نہیں ہوگا جس نے اسماء اور رجال پر کلم اٹھایا ہو اور امام صاحب کا کوئی نہ کوئی ذکر نہ کیا امام مزیر حمالو کا دیکھنا تحذیب القمال کے اندر چوبیس پچیس صفے امام ابن تیمیہ کے مائنہ شاگر تھے امام سبکی کے استاس تھے اور خود امام سبکی کہتے کہ میں نے ایسے حافظے والا شخص اپنی ذنگی میں نہیں دیکھا انہوں نے چوبیس پچیس صفے امام صاحب پر اپنی اس کتاب کے اندر لکھے بارحال تو سب کا استعابت اور سب کا احاطہ کرنا تو ممکن نہیں ہے جو میری نظر میں بہت اہم اہم کتب ہوں گی ان کا مختصر تعارف میں آپ کے سامنے پیش کروں گا سب سے پہلے کتاب وہ بہت ہی بنیادی ماخص ہے جو آپ کے پاس ہونا چاہیے اور قریباً بعد والے تمام حضرات کے لیے وہ بنیادی ماخص بنا وہ کتاب ابو القاسم عبداللہ بن محمد بن احمد بن یحیہ بن حارس السعادی جو ابن ابی العوام کے نام سے مشہور ہے تین سو پینتیس ہجری متوفہ ہے امام تحاوی کے شاگردوں میں سے بعد نے تین سو چالیس ہجری بن کی تاریخ افاتھ لکھی ہے امام تحاوی کے شاگردوں میں سے ہیں ان کی کتابیں فوائل ابی حنیفتہ و اخباروہ و مناقبوہ جس کو ہمارے سعودیہ کے بہت ہی مایناس عالم اور امام ابو حنیفہ رحمولہ کی علمی تراث پر جو فیدہ ہیں اور ان کی علمی نوادرات کو شائع کرنے کے لیے ہمیشہ فکر میں اور تدبر میں اور جستجوی میں رہتے ہیں حضر شیخ لطیف الرحمان بہرائیچی دامت برکات منا لی جنہ نبی مستد امام ابو حنیفہ شائع کی ہے ان کی تحقیق کے ساتھ یہ کتاب شائع ہوئی ہے یہ وہ کتاب ہے جس کتاب سے امام زہبی رحمہ اللہ اور خطیب بغدادی رحمہ اللہ اور محمد بن یوسف صالحی شافی رحمہ اس کا بھی میں ذکر کروں گا ان جیسے حضرات نے اس کتاب سے استفادہ کیا اور اس کتاب کو مستنف قاضی مصر تھے بہت بڑے عالم تھے اور اس کتاب سے استفادہ کیا اور اس کتاب کو اپنا ماخذ بنایا تو یہ کتاب آپ کے پاس ہونے چاہیے یہ کتاب ہے بس کی تصفیر دیکھ لیں یہ کتاب ہمارے پاس پاکستانی نسخہ ہے یہ کتاب آپ کے پاس ہونے چاہیے بنیادی ماخذوں میں سے امام صاحب ابو حنیف رحمہ اللہ کے مناقب اور ان کے فضائل پر ان کے شاگردوں کے تعریف پر اور ان سے روایت کی گئی احادیث پر دوسری کتاب جو آپ کے پاس ہونا بہت ضروری ہے اس حوالے سے وہ ابو محمد الحارسی رحمہ اللہ کی کشف الاثار شریفہ فی مناقب الامام ابی حنیفہ رحمہ اللہ جو دوبارہ حضرت لطیف الرحمان بہرائیچی دامت برکات بنائے کی تحقیق کے ساتھ دو جلدوں میں شائع ہوئی ہے یہ ہمارے پاس باہر کا نسخہ ہے جو دو جلدوں میں استمبول ترکی سے شائع ہوئی ہے یہ ہمارے پاس باہر کا جلدہ ابھی سننے میں یہ پاکستان سے بھی شائع ہو گئی ہے اور اگر آپ محصد امام ابی حنیفہ موسوہ کو لیں جو امام حنیفہ کی جو موسوہیں احادیث کا اس کو لیں تو اس کی شروع میں بھی یہ کتاب موجود ہے اپنے وقت کے موسنف اپنے وقت کے حافظ فقی اور محدث تھے تین سو چالیس ہجری ان کی وفات ہے اور اس کتاب کے بارے میں خود محقق یہ کہتے ہیں کہ مصدر موسوئی جن کبیر لے اخبار امام ابی حنیفہ وفضائیلہ وآحادیثی وآثاری وفی جملتن کبیرتن من احادیث تلامزی وحکایاتی وآخبار مشاہدہ بفضلہ وورعی وطقواہی وعلمی وعمامتی کہ ایک بہت بڑا موسوئہ ہے امام ابو نیفر امام کے فضائل پر ان کے مناقب پر اور ان کی زندگانی پر اور ان سے روایت کی گئی حادیث پر ان کے تلامزہ کے تعارف پر ان کی حکایات پر ان کے تقوی ورا علم پر ایک بہت بڑا یہ موسوئہ ہے اور اس کتاب کی خاص بات یہ ہے کہ عبدالقادر قریشی رحمہ اللہ جنہوں نے الجواہر المزیع طبقاتِ حنفیہ پر کتاب ہے یہ طبقاتِ حنفیہ پر اس میں لکھا ہے کہ اس کتاب کا کوئی مقبولیت کا اندازہ اس کتاب کی اس سے لگائیں کہ جب یہ مصنف یہ کتاب لکھوارا تھا تو قریباً چار سو علماء اور طلباء بیٹھ کر اس کتاب کا املاء لکھ رہتے ہیں تو یہ بھی بنیادی ماخذوں میں سے اور قدیم ترین ماخذوں میں سے ہے یہ کتاب آپ کے پاس ہونی چاہیے بعد کے لوگوں نے اس کتاب سے کافی استفادہ کیا اور اسی اثار شریفہ اسی اثار شریفہ میں عبدالعزیز بن ابی رواد جو سقہ امام گزرے ہیں ان کا قول نکل کیا گیا کہ بیننا و بین الناس ابو حنیفہ ترحمہ اللہ فمن احبہو و تولاہو علمنا انہو من اہل سنتی ومن ابغضہو علمنا انہو من اہل البدہ ہمارے اور لوگ کے درمیان ہمارے اور اہل البدہ کے درمیان امام ابو حنیفہ وجہ امتیاز ہے آر ہے اگر کوئی امام حنیفہ سے اپنا تعلق جوڑتا ہے ان سے محبت کرتے تو ہم جان لیتے تھے کہ یہ حال سنت والجماعت اور اگر کوئی امام ابو حنیفہ سے بغض اور اناد رکھتا تھا اور ان پر بے وجہ تانو تشنی کرتا تو ہم یہ جان لیتے ہیں اور ہمیں علم ہو جاتے ہیں کہ یہ شخص آہل البدہ تھے تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پر اللہ پاک ہمیں اعتراض اور تانو تشنی کرنے سے محفوظ اور معمون رکھے دوسری اس کے بعد جو تیسری اہم ماخص ہمارے پاس ہے وہ امام موفق بن احمد المکی متوفہ پانسو ارسل حجرین کی مناقب ابو حنیفہ ہے یہ کتاب آپ کے پاس ہونی چاہیے بنیادی کتاب ہے اس کتاب سے محمد بن یوسف صالحی شافیر مولا نے اپنی کتاب اقود الجمان کے اندر بہت زیادہ استفادہ کیا ہے اس کے اندر بھی امام صاحب ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے فضائل کو اور مناقب کو بڑے اچھے انداز سے جمع کیا گئے اسی طرح دوسری اسی نام سے مناقب ابو حنیفہ در دونوں دو جلدوں میں جلد نمبر ایک اور جلد نمبر دو کے نام سے چھپیے کردری رحمہ اللہ کی یہ کتاب بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے اس بھی بھی امام صاحب کے فضائل ان کے استاذ ان کا بچپن سالے جن کے ابھی آگے ہم تارو پیش کریں گے انہوں نے اپنی کتاب میں اس سے استفادہ کیا اس کو بطور ماخص کے پیش کیا اس کے بعد پانچری کتاب جو میں پیش کرنا چاہوں گا وہ اب یہ بنیادی ماخص ہے یہ بنیادی ماخص ہے اس کے بعد جن لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں وہ انہی کتابوں میں سمیت کچھ اور کتابوں سے لے کر اپنی کتابوں کو جمع کیا ہے تو یہ اب کتابیں سانوی ماخص کے طور پر ہم پیش کریں گے اور آج کل جو آسانی سے دستیاب ہے وہ امام سیوتی رحمہ اللہ مشہور و معروف آلے میں کسی تعرف کے محتاج نہیں ان کی کتابیں تبییز السحیفہ بی مناقب الامام ابی حنیفہ یہ ہمارے پاس بنیادی ٹون کا نسخہ ہے یہ نسخہ اگر آپ کو مل جائے تو اس نسخے کو حاصل کرنی کوش کریں اس میں اکتوہ حضرت مولا عبدالرشید نومانی محدث کبیر مورخ کبیر رحمہ اللہ کا ایک زبردست قسم کا امام صاحب کے اوپر کے تعرف کے اوپر ان کے حدیثی مقام کے مقدمہ ہے اور پھر دکتور طہان کا آخر میں ایک مقالہ ہے جو خطیب بغدادی کے طرح ذات کے جوابات میں ہے تو اس کتاب کو بھی آپ ضرور لیں امام سیوتی رحمہ اللہ اس کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ اول من دونا ہاظا الفقہ فہوہ امام ابی حنیفہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فقہ کو سب سے پہلے مدون کرنے والے وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تھے امام زہبی رحمہ اللہ کے چھوٹا سا جز ہے یہ مکتب دل بشترہ نے اس کو جو جز اس کے علاوہ جو جز ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مناقب پر امام زہبی رحمہ اللہ کا جو مکتب دل بشترہ نے ذکر کی امام زہبی نے سیلو من وبلہ کے اندر بھی امام صاحب کا بڑا جامدار آداز میں تذکرہ کی دیگر قتل حفاظ کے اندر انہیں حافظ الحدیث میں شمار کیا ہے امام ذہبی رحمہ عنہ دیگر بھی کتابوں کے اندر انہوں نے تعرف کیا ہے تو یہ ایک جز ہے جو امام عنیفہ ان کے شاگرد امام محمد اور امام ابو یوسف ورحمہ عنہ پر بہت بہترین انداز سے انہوں نے انصاف پر مبنی کلام کیا ہے یہ بھی اگر آپ کو کہیں سے مل جائے مکتب کے مکتب البشاہ نے اس کو شائع کیا ہے تو اس کو آپ لے سکتے ہیں ایک اور بڑی شاندار کتاب ہے جس کا بندبس آپ کو کرنا چاہیے وہ اقود الجمعان فی مناقب الامام العاظم ابی حنیفتہ النومان جو محمد بن یوسف صالحی شافی جن کی صب الحدہ و الرشاد سیدت کی مایناس کتاب ہے مایناس شافی عالمی عجیب باتیں سیوتی بھی شافی ہے اور جناب جی یہ صالحی بھی شافی ہیں اور آگے ابن حجر حیط میں بھی آئے گا وہ بھی شافی ہوگا ان کے زمانے میں انہوں نے خود اپنے کتاب لکھنے کی وجہ بیان کیے کہ ان کے زمانے میں امام ابو حنیفہ رہے انہوں نے پر بڑے اعتراضات پھیلے اور انہوں پر ترہ ترہ کے اعتراضات کیے گئے اور ترہ ترہ کے الزامات ارجاع کے الزام لگایا حدیث میں کمزوری کے الزام لگایا حدیث پر قیاس کو ترجیدنے کے الزام لگایا تو انہی الزامات کو رفع اور دفع کرنے کے لئے انہوں نے کتاب لکھی اس میں امام صاحب کی نہ صرف فضائل کا زبردست قسم سے ذکر کیا ان سے مرویات کا ذکر کیا بلکہ ان پر ہونے والے تان و تشنی اور اعتراضات کا بھی زبردست دفاع کیا بعض حضرات نے کہا کہ یہ دراصل خطیب بغدادی انہوں نے اگرچہ محترزین کا نام نہیں لیا لیکن مراد ان کی خطیب بغدادی اور اس طرح مستنف اور نبی شیبہ وغیرہ جو امام صاحب پر رضو کی ان کے جواب پر ہے اس کے محقق نے ایک بڑی شاندار بات کی جو آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں محقق نے اپنی کتاب کے اندر امام صاحب پر کتب کا تعرف کیا ہے کہ کن کن زمانے میں کن کن حضرات نے کتب لکھی ہیں تو تیسری صدی حجری میں اور سب سے پہلے جو بقاعدہ امام صاحب پر کتاب لکھی گئی ہے وہ امام ابو یحیٰ زکریہ بن یحیٰ نیسہ پوری المتوفاہ 298 حجری انہوں نے سب سے پہلے کتاب لکھی اس کے بعد چوتھی صدی حجری کے اندر حمانی متوفاہ 308 حجری ہے انہوں نے کتاب لکھی اسی زمانے میں امام تحاوی رحمہ مولا متوفاہ 321 حجری نے بھی کلم اٹھایا اور اسی زمانے میں نخعی القوفی ابو القاسم انہوں نے تحفت السلطان فی مناقب نعمان متوفاہ 324 حجری انہوں نے بھی کتاب لکھی اسی زمانے میں ہم نے بھی آپ کے سامنے کشف الاثار کا حوالہ پیش کیا کتاب لکھی ابن ابو العوام جو امام تحاوی کی شاگردہ بھی ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا انہوں نے بھی کتاب لکھی اسی طرح شعائبی انہوں نے جو ہے قریباً بیس جلدوں میں کتاب لکھی جو اب نایاب ہے حاکم نے تاریخ نیسا پور کے اندر اس کتاب کا ذکر کیا پانچوے زمانے میں یعنی پانچوے سے دیجری میں سیمری مشہور کتاب ہے اور ماخص کے طور پر جانی جاتی ہے اخبار ابی حنیفہ تھا و اصحابی کے نام سے کتاب لکھی اور اسی زمانے میں امام عبدالبر رحمہ اللہ نے کتاب لکھی ہے الانتقا فی فضائل عیمت ثلاثہ الفقہ جس کے انشاء اللہ بھی میں تاریخ بیچ کروں گا چھٹی صدی حجری کے اندر مرغنانی پانچو چھے حجری انہوں نے کتاب لکھی اس طرح جارولہ زمانکشن نے بھی شقع ایک نومان فی مناقب نومان کتاب لکھی اور اس طرح ابو الحسن بھائقی نے المواہب الشریفہ فی مناقب ابی حنیفہ کے نام سے کتاب لکھی ساتھویں صدی حجری کے اندر سب اپنے جوزی نے الانتصار لی امام ائیمت الامسار کے نام سے کتاب لکھی اور سب جوزی کی ایک اور کتاب ہے الانتصار و ترجیل مذہب السحی وہ انشاء اللہ بھی اس کا میں تاریخ پیش کروں گا اس طرح آٹھویں صدی حجری کے اندر زہبی نے امام ابو حنیفہ رحمان کے ان کے صاحبین کے تاریخ میں جو ابھی میں نے پیشے کتاب لکھی اور عبدالقادر قریشی جنہوں نے جوائل مذیعہ طبقات حنفیہ پر کتاب بھی لکھی اس کی شروع میں بھی اور الگ سے بھی امام صاحب پر کتاب لکھی اس طرح نوی صدیجری کے اندر کردری بزازی نے امام ابی حنیفہ کے مناقے پر کتاب لکھی دیگر بھی علماء نے دس فیسی صدیجری میں امام سیوتی نے امام ابن حجر حیتمی نے محمد بن نوصف صالح شافی جس کا بھی میں نے آپ کے سامنے حوالہ پیش کیا گیاروی صدیجری کے اندر مللقاری رحمہ اللہ اور حموی نے تضحیب السعیفہ لنسط الامام ابنیفہ کے نام سے کتاب لکھی تو یہ ایک اس کے اندر اس کے محقق نے ان کتب کا تعریف بھی دیا جو مختلف صدیوں کے اندر امام صاحب پر کتابیں لکھی گئی ہیں اس کتاب کا اردو ترجمہ بھی یہ جو اقود الجمان ہے تسکت النعمان کے نام سے اس کا ترجمہ بھی جو ہے حت مولانا عبداللہ صاحب بستوی مہاجر مدنی نے کیا ہے تو اگر آپ اردو میں لینا چاہیں تو ایک کتاب آپ کو اردو میں بھی مل سکتی ہے اس کے علاوہ ابن حجر حیتمی نے الخیرات الحسان کے نام سے ایک بہتنی کتاب لکھی ہے مولانا عاشق علی صاحب کی تحقیق کے ساتھ شائع ہوئی ہے تو یہ کتاب بھی آپ حاصل کر سکتے اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں اردو کے اندر ایک اور بات امام صاحب کے عربی کے اندر حدیثی مقام پر چونکہ ان پر اعتراض ہے کہ حدیث میں بڑے کمزور تھے تو اس پر مورخ کبیر محدث کبیر شیخ عبدالرشید نعمانی کسی تعریف کے محتاج نہیں ہے انہوں مکانت الامام ابی حنیفت فی الحدیث کے نام سے بڑی شاندار کتاب لکھی ہے بڑی زبردست کتاب لکھی ہے میں اس کی کیا تعریفیں کروں اور کیا ذکر کروں اور اس ہی کو بنیادی ماخذ بنا کر پھر ہمارے حد مولانا حافظ ظہور احمد الحسینی دامت برکات معالیہ نے امام اعظم ابو حنیفہ کا محدثانہ مقام اردو کے اندر پڑی شاندار کتاب لکھی ہے اردو میں ایسی لا جواب کتاب کوئی نہیں ہے اور تلامزہ امام اعظم ابو حنیفہ کا محدثانہ مقام یہ دو کتابیں لکھی ہے اس موضوع پر کیا اور انہوں نے ساتھ میں امام صاحب کا تعریف بھی دیئے اگر آپ امام صاحب کا تعریف اور خاص کر حدیث کے حوالے سے ان کی شاگردوں کا اور ان کا مقام دیکھنا چاہے تو عربی کے بعد اردو میں بہترین کتاب ہے ان کی ایک اور کتاب بھی ہے امام اعظم ابو حنیفہ کا شرف تابیت اس پر شیخ زکریہ رحمہ علیہ بھی کتاب لکھ چکے ہیں لیکن وہ میں بس گھر پر یہاں پر موجود نہیں ہے یہ بھی ایک اہم مسئلہ ان کے تابی ہونے کا قریباً تمامی حضرات نے محمد بن عصف صالح شافی نے بھی اور سیوتی رحمہ علیہ نے بھی تمام نے ان کی تابیت کا بڑے کھلے دلوں سے اعتراف کیا ہے امام زہبی نے میں اطلع اللہ منوبلہ کے اندرس کے اعتراف کیا ہے بارحال ایک اور کتاب ہے امام عاظم ابو حنیفہ کا محدثانہ مقام جو ہمارے ہم اثر مولان محمد نومان صاحب آنوار علوم میران ٹون میں ہوتے ہیں ان کی ایک زخیم کتاب ہے انہوں نے بڑی کاوش اور کوشش کیے امام صاحب کا تذکرہ بھی کیا ہے لیکن اگر غور سے دیکھا جائے تو محسوس ہی ہوتا ہے کہ انہوں نے مولانا زہور آمد الحسینی صاحب ہی کی کتاب کو بنیادی ماخذ بنا کر اسے ایک نئے انداز میں پیش کیا ہے تو اگر یہ زہور آمد حسینی صاحب کی کتاب آپ کے پاس موجود ہو تو اس کتاب کی دوتنی ہے کوئی زیادہ مجھے اس میں فرق محسوس نہیں ہوا برحال زہر مصنف کتاب لکھتے تو کچھ نہ کچھ اس میں اضافہ کرتا ہے تو ایک اچھی محنت ہے اچھی کعوش ہے تو اس کتاب کو بھی آپ اس حوالے سے لے سکتے اور رکھ سکتے ہیں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ امام صاحب کا حدیث میں کتنے بڑا مقام تھا یہ کتابیں نبی ہوتی تو امام زہبی جیسا آدمی جس کے بارے میں امام سبقی کے فرماتے ہیں کہ اگر پوری امام زہبی کو اسما اور اجال پر ایسا درستہ طبقات شافیہ کے اندر جیسے پورے دنیا آدم سے لے کر ان کے زمانے تک کے لوگ کو ایک میدان میں ان کے سامنے رکھ دیا گیا اور وہ چن چن کر ایک آدمی کو اٹھاتے اور اس کے سارے حالات بتاتے تو امام زہبی نے ان کا ذکر تس قتل حفاظ کے اندر کیا ہے اور حافظ اسے کہتے ہیں اس کو کم سے کم ایک لگہ حدیث بہت سند یادوں تو امام زہبی جیسے آدمی کی تائید آ جانے کے بعد ہمیں کسی اور آدمی کی تائید کی چندہ ضرورت نہیں ہے امام ابو حنیفہ رہے مولو پر اگر آپ عربی میں ان پر ہونے والے اعتراضات کے جوابات دیکھنا چاہے تو اس حوالے سے بھی بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں اور امام صاحب پر جو بنیادی اعتراضات ہے وہ سارا خطیب بغدادی اس کا بنیادی محفظ ہے تو خطیب بغدادی کے رد میں اس حوالے سے جو کتاب آئی ہیں اگر آپ اسی کو ملاحظہ کر لے تو انشاءاللہ پھر مزید کوئی خاص اعتراضات بادوار لوگوں نے امام صاحب پر نے نہیں کیے اس حوالے سے یہ تانیب الخطیب اس حوالے سے ویسے تو خطیب بغدادی ایک عرب بہت سے لوگوں نے لکھا ہے لیکن وہ جزوی رد ہے میں اس وقت تفصیل میں نہیں جانا چاہتا وقت کم ہے سب سے جامعہ اور مانعہ جو رد اور دفاع کیا ہے امام ابو نیفہ کا وہ تانیب الخطیب امام زہد کوثری رہ مولا مایاناز عالم ہے ہمارے علماء ان کی بڑی عزت کرتے ان کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو یہ تانیب الخطیب آپ کے پاس ہونی چاہیے اس کا اردو ترجمہ بھی امام اہل سنت رحمہ اللہ کی کاوشوں سے ان کی اجازت سے امام ابو حنیفہ کا امام ابو حنیفہ کا عادلانہ دفاع کے نام سے ان کے بیٹے حافظ عدل قدوس قارن صاحب نے دامت برکات میں نے چھاپا ہے تو یہ بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے اس کے علاوہ مسنف ابن ابی شہبہ کے اندر امام ابن ابی شہبہ رحمہ اللہ نے ایک پورا باپ اس بنیاد پر قائم کیا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ان احادیث کی مخالفت کی اور ان احادیث کے مقابلے میں قیاس کو ترجیح دی محمد بن جیسف صالح شافیر امیل کی کتاب لکھنے کی وجہ یہ بھی تھی تو اس کا بہت بہترین اور زبردست قسم کا جواب دو جلدوں میں اس کا بہت بہترین اور زبردست قسم کا جواب امام ذاہیت کوسری رحمہ دو جلدوں میں ان نکتو طریفہ فی تحدد سے ان ردود ابن ابی شہبہ الا ابی حنیفہ تھا یہ دو جلدوں میں پڑی مایانات جو میرے پاس ہے مکتبہ حضیفہ مردان سے چھپیئے اس کتاب کو پڑھ کر امام ذاہیت کوسری کا حدیث میں جو تبحر تھا اور حدیث پر جو گرفت اس کو بھی پڑھ کر حیرت ہوتی ہے یہ کتاب آپ کے پاس ہونی چاہیے ایک اور کتاب جو بڑی شاندار ہے عربی زبان کے اندر میں اس سے بڑا متاثر ہوا یہ یہ وادعی ایک یمن کا عالم تھا پھر بعد میں مکہ آ گیا شیعہ تھا اخوال المسلمین سے اس کا تعلق تھا اس بدبخ نے امام ابو حنیفہ رحملہ پر بڑے عجیب و غریب اعتراضات کیے اور جو سابقہ میں جو آہمان پر رت کیا اس کو پیش کیا اور ان کو مجلو کرنے کوش کی تو یہ دکتور محمد احمد آمو انہوں نے بڑی شاندار اس کتاب کی خاص بات یہ کہ امام صاحب کی زندگی سے لے کر بعد تک کے لوگ جتے بھی آئیمہ تھے انہوں نے امام صاحب کی تعریف میں کیا کیا کلمات کے اور کس طرح اس کی توسیق تو توسیق کی کلمات پر یہ پورا موصوع ہے امام صاحب کے حکم آئیمہ کی توسیق کی کلمات کا تو یہ کتاب آپ کے پاس ہونی چاہیے بہت شاندار کتاب ہے اس کو آپ اپنے پاس رکھیں اردو کے اندر تو اوہ بلا بس جس کو مصنف بننے کا شوق ہوا اس نے اس مسئلے پر کلم اٹھایا البتہ اس کے علاوہ ایک سب جوزی کی کتاب ہے اس میں انہوں نے امام منیفہ رحمولو کی مذہب کو مسئلہ کو ترجیح دیکھی وہی حدیث زیادہ اقرب ہے اور عمل کے زیادہ اقرب ہے لہٰذا انہی کے مسئلے پر عمل کرنے کی اپنے موضوع پر بڑی شاندار کتاب مختصر سا جز ہے اردو کے اندر کتابیں جو بنیادی ماخذ ہیں اردو کے اندر وہ علامہ شبلی نومانی کی سیرت النعمان ہے یہ بنیادی ماخذ ہے مطلب اردو میں قدیم ترین کتابوں میں اس کا شمار کیا جا سکتے ہیں علامہ شبلی نومانی صاحب رحمہ اللہ بڑے حالے امتیس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہمارے علمان کی تحقیقات کو قدر کی نگاست دیکھیں کہ اختلاف ہر ایک سے کیا جا سکتے ہیں اختلاف تو ہم امام شعفی سے بھی کرتے ہیں امام محمد بن ابل سے بھی کرتے ہیں امام مالک سے بھی کرتے ہیں تو بات باروں کون پوچھتے ہیں اور یہ تو پھر بھی اندوستانی عالم تھے علماء تھے لیکن علامہ شبلی نومانی رحمہ اور پر کبھی کبھی ناول نگاری ہم کہہ سکتے ہیں یا تاریخ کا غلبہ ہو جاتا تھا تو بعض وقت کچھی باتیں بھی ان کی کتابوں میں آ جاتی تھی تو اس طرح اس کے اندر بھی بعض باتیں ممکن ہے کہ کچھی ہو لیکن من حیث جملہ بہترین کتابیں یہ کتاب آپ کے پاس ہونی چاہیے مصر کے بہت بڑے مادی قریب کے محقی گزرے شیخ محمد ابو زہرہ مصری شیخ علیہ السلام مفتی محمد تک عثمانی صاحب استاذ محترم دامت برکاز مالیہ ان کی تحقیقات کا ذکر کرتے رہتے ہیں یہ حیات امام ابی حنیفہ ان کے چھ کتابیں بہترین کتابیں اور مزے کی بات ہے کہ عطاولہ حنیب بھجانی کی تحقیق کے ساتھ یہ شائع ہوئی ہے غیر مقلدوں نے اس کو شائع کی یہ اس کے مزے کی بات ہے تو وہ غیر مقلدین جو امام صاحب پر ترہ ترہ کے اترازات کرتے ہیں وہ اس کتاب کو ضرور ملاحظہ فرمائیں ایک اور کتاب جو اس حوالے سے مجھے بڑی پسند آئی وہ حضرت مولا اکباد علمگونی صاحب دامت برکاتہ نے کہ تین جلدوں پر یہ کتاب ہے امام آزم ابو حنیفہ ویسے انعام اللہ المنان فی مناقب الامام النعمان کے نام سے یہ کتاب ہے تین جلدوں میں امام اکباد علمگونی صاحب سے میری ملاقات چھوئی ہے ایک دفعہ زندگی میں بڑے خوش اقلاق خوش طبع انسان ہے اور بڑے بہترین انسان ہے عرط علامہ رکر خالمہ موس صاحب رحمہ اللہ محقق العصر ان کے یہ دستراست تھے ان کی کتابوں پر انہوں نے بڑا تحقیقی کام ان کے خود بھی تحقیق ان کو بڑا ذوق اور شوق تھا ان کے خاص شاگردوں میں خاص مساحبین میں اور خاص تربیت یافتہ لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے ان کی ڈیگر بھی کئی موضوعات پر کتابیں خاص کر سیرت اور سوانے پر صحابہ کی سیرت اور سوانے پر رد رافضیت پر اور جن جن کتابوں کا جب میں نے ملاقاتی تو انہوں نے اچھی خاصی کتابوں کا سٹھ مجھے اپنا دیا تھا جن جن کتابوں کے میں نے متعلقہ کیا ماشاءاللہ خوب تحقیق کا ذوق رکھتے اور خاص بات ہے کہ اثر ماقص تک پہنچنے کی کوش کرتے اور نہ صرف تحقیق کرتے بلکہ اس موضوع سے متعلق جو شبہات اور جو اعتراضات کاری کے ذہن میں آتے اس کا بھی جواب دیتے تو یہ امام صاحب مجھے پڑی خوشی ہو جب میں نے دیکھا کہ ان جیسے آدمی نے امام صاحب کے مناقے پر کلم اٹھا ہے اس کی وجہ یہ کہ یہ بنیادی ماقص تک جاتا ہے اور جدید اور قدیم اعتراضات کے جوابات دیتے تو مجھے اتمنان ہو گیا تھا کہ اس کے اندر انشاءاللہ قدیم ماقص بھی مل جائے گا اور اعتراضات کے جوابات بھی رئیسے ہی والحمدلہ کہ انہوں نے اس کے اندر قدیم ماقصوں کو بھی جمع کیا کئی کتب کے تراجم کو جمع کیا اور امام صاحب ابو حنیفہ رحمانہ پر ہونے والے قدیم اور جدید اعتراضات کے جوابات بھی دیئے یہ تین جلدوں پر اردو زبان میں بڑی شامدار کتاب ہے یہ آپ کے پاس ہونی چاہیے اس کے علاوہ یہ میرے پاس سنایات امام ابو حنیفہ ہے عبد مولا علی معاویہ صاحب نام سے واضح آپ اس کو لے سکتے ہیں اس کے علاوہ مشتاق احمد قریشی کی امام اعظم ابو حنیفہ حیات وفقی کارنا میں نام سے واضح اس کو بھی آپ لے سکتے ہیں حضرت مولا عبدالقیوم حقانی صاحب نامور کلمکار ہے ہمارے پشاور کے سائٹ کے تو امام حنیفہ کے حیرت انگیز واقعات اس کو بھی آپ لے سکتے ہیں اس کے علاوہ امام ابو حنیفہ کا نظر انقلاب وہ سیاست عبدالقیوم حقانی صاحب کی اچھی کتاب ہے مولا خالص صحف اللہ رحمانی صاحب بہت بڑے فقی ہے ہمارے دنستان کے حالے میں فقہ حنفی کی خصوصیات و اولیات فقہ حنفی اور حدیث یہ ان کی کتاب ہیں ان کو آپ لے سکتے ہیں اپنے موضوع پر مختصر جزہ لیکن اچھی کتاب ہیں اور مفتی ممتاز احمد صاحب کی امام آزم علیہ کے ذہانت کے دلچسپ واقعات یہ بھی اچھی کتاب ہے اب کتاب اتنی زیادہ ہیں میں کس کس کا تعریف پیش کروں تو اس لئے میرے خیال میں سے یہ وہ بنیادی کتاب ہیں جن کا آپ کے پاس ہونا ضروری ہے جن سے استفادہ کر کے آپ امام صاحب پر تحقیق کر سکتے باقی قود الجمان کے حوالے سے میں نے امام صاحب پر لکھی جانے والے کتب کا موٹا موڑا تعریف پیش کر دیا اور جب ان کتابوں کو آپ پڑھیں گے تو دیگر ماقص کی طرف اور مراجع کی طرف بھی آپ کی رہنمائی ہوتی رہے گی اگر آپ تینوں چاروں آئمہ امام ابو حنیفہ امام مالک امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالیٰ لیمجمعین کا تذکر ایک ساتھ ایک کتاب میں پڑھنا چاہتے تو عربی میں تو زہرے میں اپنی علمی کے اطراف کرتا ہوں عربی میں تو فیلہ میرے کتب خانہ میں ایسی کوئی کتاب نہیں ہے ممکن ہو کہ چاروں کی جامعے ہو البتہ یہ امام عبدالبر شیخ الاسلام حافظ ابو عمر یوسف بن عبدالبر جو امام ابن البر جن کے تمہید اور دیگر بڑی کتابیں ہیں مالکی مذہب کے شیخ الاسلام یعنی مالکی مذہب میں ان کا ایسے ہی مقام ہو سکتا ہے جیسے ہمارے ہم صاحب ہدایہ کا ہے ان کی کتابیں جس میں امام امام مالک بن انس رحمت اللہ علیہ یعنی امام مالک امام شافعی رحمہ اللہ اور امام آزم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مناقب کو انہوں نے جمع کیا اور ان کی جو جامعے و بیان العلمی و فضلی کے اندر اس میں بھی انہوں نے امام بن فقع زبردست قسم کا دفاع کیا جزوی طور پر وہاں پر بھی انہوں نے ان کا ذکر کیا امام احمد بن انبل کا ذکر انہوں نے اس کتاب کے اندر نہیں کیا تو اس کتاب کو بھی آپ لے سکتے اردو زبان میں البتہ جو ایک بہت جامعے ماندر مختصر اور مدلل کتاب بحوالہ وہ صیرت آئیمہ اربعہ یہ قاضی اتھر مبارک پوری صاحب الرحمہ مولا پڑے محقق عالم ہمارے اندرستان کے گزریں تاریخ پر ان کی بڑی زبردست گریفت تھی بڑی مضبوط گریفت تھی اور ان کی کتابیں میں نے مطالعہ کیے بعضوک آدمی تھے محقق آدمی تھے ان کی کتابیں پڑھتے ہوئے مزہ آتا ہے تو یہ کتاب بھی آپ ملاحظہ فرما سکتے یہ مختصر میں نے امام صاحب امام ابی حنیفہ رحمولہ پر کتب کا تعارف آپ کے سامنے پیش کیا ان پر زمنی طور پر جو لکھا گیا لوگوں نے اپنی تاریخ اور تراجم اور طبقات کی کتابوں میں جو ان کا ذکر کے ان پر جو مقالے لکھے گئے تو وہ تو پھر ظاہر ہے ہم کہے چونکہ لا تعدو لا تحصہ ہے تو جو تلوہ ہے ان کتابوں سے استفادہ کر کے کہ امام صاحب پر جب بھی کچھ لکھنا چاہے تو ان کتابوں کو سامنے رکھ کر وہ اس حوالے سے کام کر سکتے